اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس کی ضرورت ہے مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاں چاکے اور برلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی باق بلوجود میں آ جائے اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جاگیرداروں کی جاگیرداریاں محفوظ ہو جائیں پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا اور یہ کہ نمازیں اور مسجدیں تعمیر ہو جائیں مسجدیں تو امریکہ میں تعمیر ہو رہی ہیں آلی شان سے آلی شان اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا آج بھی مسلمان میں معذر سے ارز کر رہا ہوں مولانا سے آج بھی بھارتی مسلمان کی ایوریج نمازی ہونے کے اعتبار سے پاکستانی مسلمان سے کہیں بہتر آج بھی برکہ نظر آ جائے گا تو ہندوستان میں نظر آ جائے گا میں نے اپنی آنکھوں دے دیکھا چند سال پہلے جب مکہ مسجد حیدر آباد دکن میں تین دن مسلسال میری تقریریں ہوئی ہیں دس ہزار مرد اور پانچ ہزار خواتین اور ان میں سے کوئی بغیر برکے کے نہیں تھے ایک سیلاب نظر آ رہا تھا برکہ کہ جب جلسہ تکب ہوا ہے رات کے بارہ بجے تین دن تک متواتل یہاں کہاں نظر آئے گا برکہ آپ کو یہاں تو جس کے پاس دو پیسے ہو گئے اس نے سب سے پہلے برکہ اتار کے پھیک دیا معلوم اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ چیزوں تو وہاں زیادہ ہیں یہاں کی نسبت اصل ضرورت تھی کہ یہاں اس نظام کو قائم کیا جائے وہ نظام عدل اجتماعی وہ جس میں حریت ہو جس میں عام آدمی بھی خلیفہ وقت پر ٹوک سکے یہ کرتہ کیسے بن گیا ایک خاتون بھی کھڑی ہو کر دامل پکڑ لے عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے مہر کے اوپر پابندی لگا رہے ہو کیونکہ اللہ نے نہیں لگائی اللہ قرآن میں تنتارہ کا دوز استعمال کر رہا ہے دھیروں سونا دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو مہر کے اندر طلاق دیتے ہو اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا آپ کال ہوتے ہیں ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے اور عمر نے کہا آج ایک پڑھیا نے وہ اب عمر کو دین سکھایا آرڈلنس واپس حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح ایران تھے وہ گورنر ایسے ہی نہیں بن گئے تھے ریوڑیاں بٹی ہو اور گورنری مل گئی ہو وہ تو خود فاتح تھے ایران کے اس لیے گورنر تھے صرف ایک پرچہ پہنچا ہے بارگاہ خلافت میں حضرت عمر فاروق کے پاس انفرمیشن آئی سعید نے اپنے گھر کے باہر دیوڑی بنا لی ہے اور ایک دربان کھڑا کر دیا ہے حضرت بلال کو بھیجا ہے رکعہ دے کر اور یہ حکم تھا کہ بلال پہلے تو جاتے ہی دیوڑی میں آگ لگا دینا پھر یہ رکعہ دینا میرا اور رکعہ میں لکھا ہوا تھا اے سعید لوگوں کو ان کی ماں انہیں آزاد چنا تھا تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے یہ دربان کھڑے کر دیا اپنے آگے وہ حریت وہ مساوات کہ جا رہا ہو خلیفہ وقت اور چارج لینے جا رہا ہے بید المقدس کا کوئی ذاتی علاج کے لیے نہیں جا رہا سہر و سیاد کے لیے نہیں جا رہا چارج لینے کے لیے بلکل سرکاری وزٹ ہے اوفیشل وزٹ ہے سٹیٹ وزٹ ہے اور حال کیا ہے سات سو میل کا فاسطہ تیہ کرنا اور ایک اونٹ نہیں کوئی انٹوریج نہیں کوئی خدم و حشم نہیں کوئی جمبو جٹ بھرے ہوئے نہیں کچھ نہیں ایک اونٹ نہیں ایک خادم اس ایک اونٹنی پر چونکہ راستے کا راشن بھی ہے لہذا دو آدمی نہیں بیٹھ سکتے ایک بیٹھ سکتا ہے ایک منزل خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے اوپر اور خادم نکیل پکڑ کر چل رہا ہے اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت عمر عبدالخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ آگے آگے نکیل پکڑ کر چل رہا ہے یہ نظام چاہیے آجوار انسانی اس کے انتظار میں اس کی تلاش میں نوہ انسانی نے کتنے تجربے کرنی ہے کیسی چھلانگیں لگائیں ملوکیت ختم کی آشمان سے گرا خجور میں اٹکا جمہوریت آئی نامنے ہاتھ لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام بن کر آگے سے پڑھ کر لانت بن گئی پہلے جاگردار مسلط تھا اب سرمایہ دار کارخانے دار مسلط ہو گیا اس سے نکلنے کے لیے دور لگایا کومنزم کی طرف گئے چھلانگ لگائی اب ایک پارٹی ڈکٹیٹر بن کر بیٹھ گئی انسان رستاز یک بند کا افتاد دربندے دگر ایک چیز سے غلامی سے نجات پاتا ہے دوسری میں پھنس جاتا ہے اور کیوں کہ وہ نظام عدل اجتماعی جو محمد عربی کو دے کر بھیجا گیا تھا اس کے کسٹوڈینز سوئے ہوئے اس کے کسٹوڈینز کو اندادہ ہی نہیں یہ نسخہ تو ہمارے پاس تھا ہمیں عمل کرنا تھا اور دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا پاکستان منایا اس لیے گیا تھا کہ ہم اس کا ایک نمولہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے قائد عظم نے فرمایا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی صورت میں عہد حاضر میں اسلام کے اصولِ حریت و اخوت و مصابات کا ایک نمولہ قائم کر کے دکھائیں کہا ہے وہ بھٹک گئے سو گئے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب کا مزہ چکھائیں گے لَاَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کے لغہ ٹائم کوئی عجب نہیں اس عذاب العذاب سے بعد ہم جاگے نہیں ہوش میں نہیں آئے کوئی عجب نہیں کہ بڑے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹوں پر برس جائے لیکن مجھے یہ یقین ہے نوٹ کر لیجئے اگر یہ دوسرا امکان ہو گیا خدا نہ خاستہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹ پر برسا مجھے یقین ہے اللہ ہندووں کو مسلمان بننے کی توفیق دے گا لیکن اسلام کا بول بالا اسی خطے سے ہوگا تاریخ میں یہ ہو چکا ہے ہے آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے لیکن اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا اور پھر اسلام کا مسلمانوں کا دوسرا دور عروج انہیں تاتاریوں کی مختلف شاخوں کے تحت ہوا وہ تاتاری ہی تو تھے وہ سارے ہورس ترکیش ہورس ترکان تیموری ترکان سبوی ترکان سلجوکی ترکان عثمانی وہی تو سٹاک تو وہی ہے ہے آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے اس لئے کہ حضور نے فرمایا مشرق سے ہوگا جہاں سے فوجی چلیں گی تو کوئی عجب نہیں بارالی یہ دو امکانات ہیں لیکن اس کا فیصلہ فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا بدن سیدھے سیدھے بات اگر تو اب بھی ہم ٹھیک ہو جائے جاگ جائے ہوش میں آ جائے قوم یونس کی طرح توبہ کر لے تو بغیر عذاب کے کوڑے کے رحمت خداوندی ہم پر سایا کرے گے اگر ہم نہ جاگے تو وہ عذاب کا کوڑا آئے گا یہ نہیں میں کہہ سکتا یہ میں نہیں کہہ سکتا یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ آئے گا لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی یہی سے بول بالا ہوگا اگر ہمارے ذریعے نہیں تو ان کے ذریعے تھے جو ہمیں شکست دے کر پھر اسلام قبول کر لیں لیکن کیوں نہ پہلے ہی راستے پر چلنے کی کوشش کریں